دوستو میں ڈاکٹر امیداب شریف راستف اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے جس کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہے ایف یو ای یا ایف یو ایش ٹی آپ کے لیے کون سا اچھا ہے اور آپ کو کس کے لیے جانا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے کون سا اچھا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کی صحت کیا علاوہ کرتی ہے اور آپ کا خود کا انجلینیشن کیا ہے یہ اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے سٹل اگر دونوں کو کمپیر کریں تو ایف یو ای ورسس ایف یو ایش ٹی تھوڑے سے پروس ان کونس ہیں جن کو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے دیکھا کہ کچھ نیو کمر سرجنس ہوتے ہیں اور جو پہلے ایف یو ایش ٹی کرتے تھے بعد میں ایف یو ای کرنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں ایف یو ای اور ایف یو ایش ٹی پروسیجر ملا کے آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ایف یو ایش ٹی کرنا ہے تو صرف ایف یو ایش ٹی کریے ایف یو ای کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایف یو ایش ٹی کیوں جوڑنا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ایف یو ایش ٹی کی عادت ہے ہمیں ایف یو ای کرنے میں دکت ہوتی ہے تو ہم سیکھنے کے لیے F.U.H.T کے بعد تھوڑا سا ایریے پہ F.U.E بھی کر لیتے ہیں میرے حساب سے یہ غلط ہے تو سب سے پہلے اس کو کٹ کر دیجئے there is no combination of F.U.E and F.U.H.T اب میں آپ کے لیے دونوں methods کا ایک comparative analysis دوں گا جس کو آپ سنیے سمجھ یہ تو جو میری language رہنی چاہیے وہ ایسی رہنی چاہیے جو آپ کو سمجھ میں آئے because I am not speaking in a conference or in a guild of doctors میں عام آدمی سے بات کر رہا ہوں تو میری language بھی عام ہونی چاہیے تاکہ آپ اس چیز کو transparently اور better form میں سمجھ پائیں تو سب سے پہلے میں F.U.H.T پہ آتا ہوں پہلا comparison بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو دونوں میں ڈیفرنٹ ہے F.U.H.T میں ایک لینئر ہوریزنٹل اسکار آپ کے ڈونر ایریا پہ آتا ہے جو کہ F.U.E میں اگر ہم پوائنٹ ایٹ کا پنچ یا اس سے چھوٹا پنچ use کرتے ہیں تو وہ بہت ہی minimal ہوتا ہے hardly visible ہوتا ہے انڈین سکن میں تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے F.U.E کا F.U.H.T کے اوپر F.U.H.T میں یہاں سے یہاں تک کا ایریا پورا ایک انچ موٹا ایریا بھی کبھی کبھی اور قریب قریب پچیس سے ستائیس سنٹی میٹر لمبا ایریا پیچھے سے کٹ کے نکل جاتا ہے تو there is a shortening of the scalp posterior scalp کی shortening ہو جاتی ہے جس سے جس سے کئی دنوں تک پیشنٹ کو اسوویدھا ہوتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے یہ یہ خراب چیز ہے پوسٹ-وپریٹیپ پین کی اگر آپ بات کریں تو F.U.E.H.T میں پوسٹ-وپریٹیپ پین میرے حساب سے جیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں اس عمر کا ڈاکٹر ہوں جس نے شروع F.U.H.T سے کیا تھا اور بعد میں دیرے دیرے دو ہزار دس سے میں نے F.U.E.H.T بند کر کے F.U.E. شروع کیا تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں bleeding بھی F.U.H.T میں as compared to F.U.E. تھوڑا سا فرق رہتا ہے تھوڑی سی جاتا ہوتی ہے ایک اور خرابی جو F.U.H.T کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں F.U.E.H.T میں کیا ہوتا ہے کہ ہم beard اور chest سے follicle نہیں لے سکتے اگر ڈائیر نیڈ ہے تو ہم beard یا chest follicle F.U.H.T method سے نہیں نکال سکتے F.U.H.T اور F.U.E. بات کریں تو F.U.E. میں پیرامیڈکل ہیلپ کی ضرورت کم پڑتی ہے آپ کو F.U.H.T میں بہت سارے لڑگے لڑگیاں follicle کو اندر مایکروسکوپ کاٹنے کے لیے لگتے ہیں جو کہ F.U.E. میں نہیں لگتے کم سٹاف ہیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا ہے اگر اوٹی میں کم لوگ رہیں گے تو آپ کو انفیکشن کے چانسز کسی بھی طرح کے کم رہیں گے ایک سب سے بڑا benefit جو F.U.E. T کا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو safe donor zone ہے آپ اس سے باہر نہیں جاتے کیونکہ لکیر بنا کے آپ اس ہی کو کا کٹتے ہو اس ہی کو نکالتے ہو تو یہ F.U.E. T کا سب سے بڑا فائدہ ہے F.U.E. T میں آپ کو پیچھے کے بالوں کو shave کرنے کی ضرورت نہیں ہے donor area کو zero machine سے shave نہیں کرنا پڑتا یہ F.U.E. T کا فائدہ ہے F.U.E. T میں آپ کو 6000 follicles سے زیادہ ایک بار میں ہی مل سکتے ہیں جس کو F.U.E. میں کرنا تھوڑا کٹھن جائے گا بڑی team لگے گی بڑا پریاس لگے گا after F.U.E. T procedure آپ F.U.E. کر سکتے ہو لیکن اگر آپ نے پہلے F.U.E. کرا لیا ہے تو اس کے بعد F.U.E. T کچھ ایسی ہوتی ہے کہ F.U.E. کے بعد F.U.E. T کر بہت کٹھن سمجھ میں آتا ہے ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ F.U.E. T میں ڈائی تھرمی یا کارٹری بلیڈنگ کو روکنے کے لیے کافی use ہوتی ہے جس سے نرس کو تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہے اور اس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ دو دو تین تین مہینے تک پیشنٹ کو سنسیشن کا لاؤس رہتا ہے اور پیشنٹ ڈاکٹر سے شکایت کرنے آتا رہتا ہے تو ایک بات یہ ہو گئی آج کل ایک ویدھا اور ہے long hair transplant کی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ long hair transplant ہی آپ کو کرنا ہے تو fue اور fuhd دونوں ایک پرابر ہیں آپ fuhd سے بھی کر سکتے ہو fue سے بھی کر سکتے ریسٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ decide کرنی چاہیے آپ کے سرجن کو آپ کی condition کو دیکھ کے آپ سے بات کر کے وہ کیا سوٹ کرتا ہے آپ کی انیویسٹ گیشن کیا بولتے ہیں آپ کا temperament کیسا ہے آپ جو ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کا سویم کا انکلینیشن کیا ہے آپ کیسے ایک hair transplant کی سوچ بنا کے آئے آپ کیا سوچ تے ہوئے ایک کلینک میں کوئی بات ہوتی تو میں پیشن کو اس کی ضرورت کے حساب سے کیا اچھا ہے یہ ضرور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آج کا سمجھو دن یہ ہی بند کرتا ہوں آپ کو پرنام ہے دوبارہ پھر بات دوبارہ دوبارہ